اعوذ باللہ حمد شہید وان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر قسم کی پریشانیوں ناگہانیوں آفتوں سے محفوظ رکھے اور میری بہت ساری دعائیں میرے ویورز کے لیے ہیں اور آپ لوگ بھی اسی طرح مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں میری فیملی کو ضرور یاد رکھا کریں کیونکہ یہ دعائیں بہت قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں ہمارے لیے تو چلیے چلتے ہیں پھر آج ریسپی کی طرف آج دراصل کچھ پچھلے ہفتے سے میرے پاس کچھ میرے آٹ دس سبسکرائبر ہیں جن کے الگ الگ مجھے میسجز آ چکے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا بریانی ہوم میٹ بریانی مسالہ بنانا سے کھائیں یعنی بہت سے لوگ تو پیکٹ کے مسالے بھی یوز کرتے ہیں لیکن ہوم میٹ مسالہ اگر آپ ایک دفعہ بنا لیتے ہیں تو چار پانچ دفعہ اسی کونٹیٹی میں چار پانچ دفعہ بریانی بن جاتی ہے بہت آرام سے تو میرے لیے تو بہت کنینینٹ رہتا ہے یہ مسالہ کہ بنا کے ایک دفعہ جار میں آپ رکھ دے تو وہ تین سے چار مہینے آپ آرام سے نکال لیتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف بریانی مسالہ بنانے کے لیے سب سے ہمیں پہلے چاہیے ہوگا سوکھا دھنیا تو جناب سوکھا دھنیا جو ہے وہ ہمیں دو سے تین ٹیبل اسپون چاہیے ہوگا ساتھ ہی ساتھ یہ بڑی واری لال مرچے ہیں گول لال مرچے جو کہ میں نے بیس سے پچھے ستر لے لی تھی اور یہ ہے جناب سفید زیرہ سفید زیرہ مجھے چاہیے ہوگا دو ٹیبل اسپون کے قریب اب اس کے بعد جو ہے یہ ہے کالا زیرہ یا شہ زیرہ جو کہ میں نے ایک ٹیبل اسپون لیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ہے وہ چاہیے ہوں گی یہ ہمیں چاہیے ہوں گی کلوز یعنی لونگے یہ لونگے ہیں جو کہ میں نے تقریباً ہافٹی اسپون لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے سبز الائچی سبز الائچی جو ہے وہ میں نے تقریباً آٹھ سے دس عدد لے لی تھی یہ ہیں سینمن سٹیکس جو کہ میں نے چار لی تھی اور ان کو بلکل باریک باریک میں نے توڑ لیا تھا اچھا اس کے علاوہ جو مسالے میں چیزیں جائیں گی وہ ہیں کالی مرچے اور کالی مرچے جو ہیں وہ تقریباً تقریباً میں نے ہافٹی اسپون لی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ سٹار اینس ہے یعنی بادیان کا پھول جو کہ تین لے لی تھی میں نے بادیان کے پھول اور بڑی الائچی میں نے لے لی تھی چار عدد تین سے چار عدد آپ لے سکتے ہیں ایک جیفل لے لیا تھا اس کو تکڑے کر لیا تھا اور تقریباً تین سے چار جو ہیں وہ آپ اس کے لے لیں گی کلیاں جویتری یہ ہمارے پر ستیز پاتھ ہے جو کہ میں نے پورے ٹوٹل جو ہیں وہ تقریباً دس لیں گے جس میں سے پانچ سے چھے ہم مسالے میں دال دیں گے نمک ہے اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ جناب جناب میں نے پیپریکا پاؤجر یوز کیا ہے تراصل تو پیپریکا پاؤجر میں نے اس میں یوز کیا ہے تین ٹیبل سپون اچھا حلدی جو ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون یوز کی ہے اور یہ ہے ہمارے پاس نمک تو نمک آپ ہس وزائے کا بھی لے سکتے ہیں میں نے ون ٹی سپون یوز کیا ہے اس میں نمک یہ ہے ٹاٹری ٹاٹری آپ کے پر ٹی پین کرتا ہے آپ دالنا چاہتے ہیں تو آپ دالیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ نہ دالیں میں نے ہاف ٹی سپون ٹاٹری بھی لے لئے لیکن اس سے مسالے میں ایک ٹیز بنتا ہے اس کا یہ وہ مسالے تھے جو کہ ہمیں سب ملا کے پیسنے ہیں لیکن اب جو میں مسالے آپ لوگوں کو بتانے جاؤں گی وہ ثابت مسالے دلیں گے تو یہ بات دھیان میں رکھئے گا کہ جو مسالے ہمیں پیسنے ہیں وہ بھی اور جو ثابت اچھا ثابت مسالوں میں یہاں میں نے کچھ پانچ چھے دوبارہ سبزلائچی لے لی ہے آٹھ سے دس کالے مرچیں لے لی ہیں میں نے اس میں اور اس کے علاوہ میں نے اس میں لونگیں لے لی ہیں چھے سے ساتھ یہ ثابت جائیں گی جب ہمارا مسالہ پورا ریڈیو ہو جائے گا اور اس کے علاوہ بڑی لائچی لے لی ہیں ہم نے دو سے تین عدد اور یہ بے لیوز ہیں جو ثابت جائیں گے اور یہ آلو بخارہ ہے جو کہ میں نے پانچ سے چھے لے لیے تھے تو یہ بھی ثابت جائیں گے آلو بخارے بھی ثابت جائیں گے اب جو مسالے ہمارے پیسنے والے ہیں سب سے پہلے ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے اور یہ سب بہت ایزی ہے بس آپ اس کو روست کریں گے پہلے سارے جتنے بھی آپ کے مسالے ہیں ان سبوں کو ہمیں روست کرنا ہوگا اور اس کے بعد انہیں ہمیں پیسنے ہوگا یہ میں نے ڈال دیا جائفل جائفل کو تھوڑا ٹکڑے کر لیجئے گا کیونکہ بہت بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ گرائنڈر میں پسنے میں پرابلم کرتا ہے یہ میں نے ڈال دیا جناب ساتھی ساتھ بادیان کے پھول بڑی لائچی ثابت گول لال مرچیں دارچینی اور کالی مرچیں سبز لائچی لونگیں سب کی کوئنٹیٹی ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی اور آپ لوگ بہت ایزیلی اس میں سے تمام کوئنٹیٹی دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ڈال دیا شاہ زیرہ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایٹ کروں گی اس میں سفید زیرہ یہ سفید زیرہ بھی چلا گیا باقی بچہ سکھا دھنیا یہ بھی ڈال دوں گی میں اس میں یہ سکھا دھنیا بھی چلا گیا جناب یعنی اگر میں شورٹ کر کے کہوں تو جتنے بھی مسالے ہیں وہ سب ڈال کے ہمیں اس کو بلکل ہلکہ روست کر لینا ہے اتنا روست کرنا ہے کہ اس میں ایک سوندھی سوندھی سی خوشبو آنے لگے اس کو جلانا نہیں ہے اس مسالے کو ہم نے بہت اچھا سا روست کر لینا ہے جہاں خوشبو آنے لگے آپ نے چولہ بند کر دینا ہے یہ دیکھئے میرا مسالہ بلکل اچھے سے روست ہو چکا ہے اور پھر تھنڈا بھی ہو چکا ہے مسالے ہیں ان کو میں نے گرائنڈر میں ڈال کے اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے دیکھیں اس میں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے مگر جب ہم گھر میں مسالے اچھے ساف سوترے پیس لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیکٹ کے مسالے سے آپ صرف ایک دفعہ میں بریانی بناتے ہیں جبکہ یہ والے مسالے کم از کم بھی 5 سے 6 دفعہ میں آپ کی بریانی کے لیے کافی ہوں گے یعنی 5 سے 6 دفعہ آپ اس میں یہ بریانی بنا سکتے ہیں اور جو چیز بھی آپ ہومیٹ بناتے ہیں تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا تو جناب یہاں میرا مسالہ پس چکا ہے اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اچھے یہاں دو آپشن ہے آپ کے پاس چاہے تو دیکھیں میرا گرائنڈر چھوٹا ہے تو میں پہلے پورا نکال لوں گی مکس کروں گی اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دوبارہ میں اپنے پسے وے مسالوں کے ساتھ ایک دفعہ گرائنڈر کو دوبارہ سے یعنی بھمال ہوں گی تو وہ سارے مسالے بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گے یا پھر اگر آپ لوگوں کا جگ بڑا ہے گرائنڈر کا یا مل کا تو پھر آپ ایک ہی ساتھ بس آپ نے انہی مسالوں میں یہ پسے وے مسالے بھی شامل کر دیں لیکن میرا نہیں تھا تو میں اب دیکھیں آپ یہ پیالے میں میں اپنے جو روست ہوئے مسالے جو پسے وے مسالے تھے ان کو میں نے نکال لیا ہے ایک پیالے میں اور اب میں ان پیالوں میں پسے وے مسالے شامل کروں گی ٹھیک ہے اچھا پسے وے مسالوں میں ہمارے پاس کیا تھا پیپرے کا پاؤڈر یا لال مرچ پاؤڈر میں نے پیپرے کا پاؤڈر اس لیے اس لیے اس کے آئے کیونکہ بڑی گول لال مرچیں بھی اس کے ہیں وہ تیز ہوتی ہیں پیپرے کا پاؤڈر بہتکل صحیح رہتا ہے اس کے ساتھ کشمیری لال مرچ سے کہتے ہیں یہ میں نے ایٹ کی حل دی اور جناب یہ ہے نمک نمک میں نے ون ٹی سپون لیا تھا میں نے مکس کر لیا ان کو ہف ہف کر کے میں ایک دفعہ گرائنڈر میں اور چلا لوں گی تو یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں مسالے تو ایسے پسے وے ہی ہیں تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہے ضرورت تو پھر آپ نہ پیسیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے نہیں ایک دفعہ آپ مشین چلا لیں اگر اس کو ڈال کے تو وہ اچھے سے بہت اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں مسالے تو میں نے یہ ہی کیا تھا کہ میں نے ایک دفعہ پھر وہ کر لیا تھا اور یہاں دیکھیں یہ مسالہ میرا بلکل ریڈی ہے اب ہم نے اس میں جو ثابت مسالے تھے تو وہ ایٹ کرنے ہیں جس میں بڑی الائچی، چھوٹی الائچی لونگیں، کالی مرچیں تیز پات یہ چیزیں شامل ہیں اس میں تو یہ مسالے ہم اس میں ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے آلو بخارہ ہم نے ہمارا بریانی مسالہ بلکل ریڈی ٹو ایٹ ہے ہمارا بریانی مسالہ بلکل ریڈی ٹو ایٹ ہے ہاں جناب یہ دیکھئے اب بس اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیجئے ہمارا بریانی مسالہ بلکل ریڈی ہے اس کو بوٹل میں جار میں بھر کے آپ رکھئے اور اس کو آپ تین سے چار مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں فریج میں رکھ دیجئے بوٹل میں یہ دیکھئے اب ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے اس کو بتائیے گا بھی ضرور اور مجھے بتائیے گا بھی ضرور کہ کیسے بنا ہے تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ